اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام اس وقت ہم بدر میں موجود ہیں آپ نے دیکھا یہ سامنے سفید کلر کی آپ کو مسجد نظر آرہی ہے اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے عریش کہتے ہیں خیمے کو چھپڑ کو یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم تسلیمن کفیرن کفیرہ کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا جہاں سے آپ بدر کا پورا معاینہ کر رہے تھے آپ دیکھیں ایک دم خاموشی شائی ہوئی ہے فیداؤں میں پیچھے آگے ہم انشاءاللہ آپ کو جبل ملائکہ بھی بتائیں گے جو فرشتے جہاں پر نادل ہوئے تھے ہزار کی تعداد میں اور دوسری جگہ پانچ ہزار کی تعداد میں ذکر کیا ہے اس وقت ہم آپ کو ایک بہت اہم تاریخی جگہ بتانے جا رہے ہیں یہ بدر کا وہ کونہ ہے مسجد عریش کے عقب میں جو ایک میدان ہے جب غزوہ ہوا اور جب جنگ ہوئی اس کے بعد جو ستر کفار یہاں پر جو مارے گئے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر کے ستر کو جن میں سب سے بڑا ان کا سرگنا اور ان کا جو بڑا تھا ابو جہل تھا تو اسے بھی اور اس کے ساتھ جو ستر تھے ان کو اسی کونہ میں ڈال دیا گیا وہ ستر کے ستر اسی کونہ میں ڈال دیا گئے آپ علیہ السلام نے تین دن یہاں قیام فرمایا اس کے بعد جب آپ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو آپ نے یہاں پر آواز دے کر ان سے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا اب تمہیں بات سمجھ میں آگئی کہ اب تم حقیقت سے واقف ہو گئے جس پر علمان ہیں اور فقہان مستخل سمہ موتہ کے مسئلے کا اس حدیث کے تحت تفصیل نکھی ہے اور عرض کی ہے بہرحال یہ بدر کا وہ وسیع عریض میدان ہے آج تیرہ شعبان المعظم چودہ سو چالیس ہجری یہاں پر ہم موجود ہیں مال اہل عیال کے مسجد عریش بدر کی بڑی مسجد یہاں موجود ہے اور اسی کے ساتھ یہ کنوہ جس میں ابو جہل اور ستر کو ڈالا گیا تھا یہ وہ کنوہ ہیں درخت کے تنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ وسیع عریض میدان بدر کا مسجد عریش اور یہ درخت خجور کے اور ایک خاموشی اور ایک فیداؤں پر سناٹا آج تک تاری ہے ابھی بدر کی بستی سے ہم گدرے تھے ایک خاموش فیدائیں آج بھی بدر میں موجود ہیں ان چودہ صحابہ کی قبروں پر بھی حادری ہوئی جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان میں سے تیرہ یہیں پر مقبرے میں ایک جگہ مدفن ہے ایک انچی سے ٹیلے پر پتھروں کی ایک باؤنڈری کے ساتھ عام طور پر بسے جب پہنچتی ہیں بدر اور وہ سلام عرض کرتی ہیں تو دیوار سامنے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آج اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس جگہ پہنچایا جہاں عام طور پر آنے والا نہیں پہنچتا ہمارے رہبر کے ساتھ آج وہاں پہنچے اور ان حضرات صحابہ اکرام کی قبر پر سلام بھی عرض کیا وہاں دعا بھی کی اور اب یہاں پر اس وقت ہم بدر کے اس میدان میں موجود ہیں مسجد عریش کے بالکل عقب میں موجود ہیں اور یہ کنواں جہاں پر کفار مکہ کے ستر جو قتل ہوئے تھے ان کو ڈال دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صحابہ کی دعاوں کو قبول کیا اور فوراں اپنی مدد نازل فرمائی اس مبارک سرزمین پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں امت مسلمہ بے بس اور بے قس ہے پریشان ہے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور جیسے صحابہ کی فریاد کو رب نے یہاں سن کر فوری مدد نازل کی دھی رب کریم اپنی مدد کو نازل فرما دے ہمیں شہدائے بدر کے صدقے میں اپنے رب سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ امت کے انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما دیں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برک